اسلام علیکم میرا نام ریحان ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور پچھلا اپسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا آج میں بات کروں گا گوگل میپس کے اوپر گوگل میپس ایک بہت ہی سپردست اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے آپ تقریباً دنیا کی ہر کونے کو اپنے کمپیٹر پر بیٹھ کے براوزر کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور اس میپ کے ثروح آپ جس بھی شہر میں چاہیں اس کا ویو دیکھ سکتے ہیں اس میں زوم ان کر سکتے ہیں فیزیکلی دیکھ سکتے ہیں روڈ میپس دیکھ سکتے ہیں کہیں آپ اگر ٹرابل کر رہے ہیں کہیں گھومنے جا رہے ہیں تو فیزیکلی دیکھ سکتے ہیں خاص طور پر اس کے اندر ایک دو نئی فیچرز ہیں جس کے بارے میں ابھی آپ کو میں پتاؤں گا بسیقلی گوگل میپس اللہ کرتا ہے بہت ساری چیزیں وہ ڈپینڈ کرتی ہیں آپ کس کنٹری کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں تھوڑا سمیں اس کی امریکہ کے اندر اور یوکے کے اندر کیا استعمال ہے وہ بتاؤں گا پھر اس کے بارے ہم دسکس کریں گے کہ اور ملکوں میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں گوگل میپ میکر کے اندر ایک بہت نئی فیچر آئی ہے which is called گوگل میپ میکر سٹریٹ ویو گوگل ہز ڈیسائیڈڈ کے وہ جتنے بھی شہر ہیں اس کے امریکہ کے اندر ان سب کی فیزیکل ویڈیو بنا رہا ہے پکچرز لے رہا ہے اور وہ سب آپ کو تو فیز کیجئے آپ کبھی نیو یورک نہیں گئے اور آپ یا نیو یورک جانا چاہتے ہیں یا نیو یورک جا رہے ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ منہٹن کیسے لگتا ہے تو آپ سمپلی www.google.com slash maps پہ جائیے اور سمپل منہٹن کاما نیو یورک لگ دی جائے تو آپ کو سامنے میپ آ جائے گا منہٹن کا اب آپ پلس پلس دباتے رہی ہو تو زوم ان کرتا جائے گا اسی طریقے سے پرس کریں چلیں ہمیں آپ اپایر سٹیٹ بیلڈنگ کو ٹرائے کرتے ہیں تو آپ سمپلی لکھیں اپایر سٹیٹ بیلڈنگ انٹر جب آپ انٹر کریں گے تو اپایر سٹیٹ بیلڈنگ کا آپ کو ویو نظر آنا شروع جائے گا جو کہ سیٹلائیٹ کی ہوتا ہے اور آپ اس کے چاروں طرف جو جو آپ کو روڈ ہیں وہ بھی نظر آنا شروع جائیں گے تھوڑا سا آپ دیکھیں گے تو الٹے ہاتھ پر آپ کو ایک آدمی بنا ہوا نظر آئے گا پیر رنگ کا اس آدمی پر جب آپ کلک کریں گے اور اس کو اپایر سٹیٹ بیلڈنگ پر ڈراب کر دیں گے تو آپ کو اپایر سٹیٹ بیلڈنگ ایسے نظر آ رہی ہوگی جیسے آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں اب آپ ماؤس کے ذریعے اس کو ہلائیں چلائیں تو آپ لٹرلی ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ کو وہاں پر ایسے دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ نیچے دیکھیں ہیں اوپر دیکھیں ہیں سائٹ پر دیکھیں ہیں جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو ایسا ویو ملے گا جیسے آپ وہاں خود کھڑے ہوئے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست قسم کی ایک نئی ٹکنالوجی انہوں نے استعمال کرتے ہوئے بہت فیسسنیٹڈ بہت فیسسنیٹڈ کرتی ہے انہوں نے پوری دنیا کا سفر ایک کمپیوٹر کے سامنے لگے رکھ دیا ہے یہی چیز یوکے میں بھی ایویلیبل ہے اور اس کے اندر پرائیویسی کے لئے انہوں نے ایک ہے کہ اگر کسی کی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس شکل کو بلر کر دیتے ہیں یعنی کہ چھپا دیتے ہیں تو آپ غور کریں گے تو کوئی آدمی آپ کو نظر نہیں آئے گا اس کی شکل نظر آ رہی ہے اسی طرح نمبر پلیٹیں جو گاڑی کی ہیں وہ بھی بلر کر دیتے ہیں تو میری سجیشن ایڈوائیس یہ ہے کہ آپ ڈیفینیٹلی اٹلیس جو ایسی فیمس جگہ ہیں مثال کے طور پر ایمپاری سٹیٹ بیلنگ ہو گئی وائٹ ہاؤس ہو گیا نائیگرہ فالز ہو گئی لوگ آرزویں کرتے رہتے ہیں ان جگہوں جانے کی تو آپ کو کہیں جائے بغیر آپ ایسا سفر کر سکتے ہیں جو کہ آپ بغیر کچھ کرے دیکھ سکتے ہیں لینڈن کا بگ بین سیم چیز آپ آرام سے گھر میں بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر پہ جائے بگ بین لکھی ہے انٹر دبائیے آپ بگ بین کے سامنے پہنچ جائیں اور اس کے اندرسکرین کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں جا کے وہ فلسکرین میں آپ کو سب کچھ نظر آنا شروع جائے سیملر چیز گوگل ارث کے نام سے ایک سوفٹر گوگل کا ہے جو اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں کافی فیمس سوفٹر ہے اس پہ بھی سب کام کر سکتے ہیں اور اس پہ اور بھی بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ اگر آپ کرنا چاہیں آپ کے پاس اگر پینٹی ایم 3 پلاس یا پینٹی ایم 4 پلاس ہے تو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کی ویب سائٹ ہے earth.google.com اور فری ویر سوفٹر ہے کچھ آجاز نہیں ہے ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اپنے گھر کو ڈھونڈ دیئے اپنے آفس کو ڈھونڈ دیئے اپنے جاننے والوں کو ڈھونڈ دیئے بڑا احرام سے ڈھونڈ سکتے ہیں google map کے اندر ایک اور فیچر ہے جس کے اندر آپ اپنے مرضی کے جگہوں کو ایڈ کر سکتے ہیں پسند کی جگہوں کو ایڈ کر سکتے ہیں فرض کیجئے آپ کو پسند دیدہ ریسٹرانٹ ہے اگر ہم ابھی یوکی اور امریکہ کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کو پسند دیدہ ریسٹرانٹ ہے آپ اس کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لاؤگ ان کیجئے آپ کو مزا آئے گا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر گوگل نے کیا گارنامہ انجام دی ہے پاکستان کے اندر لئے گوگل نے ایک نئی سروس بنائی اس کا نام رکھا google map maker google map maker آج سے تقریباً چار پانچ مہینے پہلے یعنی نومبر 2008 میں اناؤنس ہوا تھا اور جس دن وہ اناؤنس ہوا اس کے ایک ہفتے کے بعد پورا اسلام آباد کا مپ لوگوں نے خود بنا دیا گوگل map maker یہ کرتا ہے کہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے علاقے کے اندر موجود گلیوں کے نام روڈوں کے نام بلڈنگوں کے نام خود ڈال دیں اور کیونکہ پاکستان میں کوئی existing map system آن لائن نہیں تھا تو گوگل کے map maker کی وجہ سے اب تقریباً سمام میجر شہروں کے روڈ موجود ہیں تو میں تو سجیسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنے محولے کے اندر جو nearest landmark اس کو ضرور تلاش کریں ویب سائٹ ہے google.com slash map maker اس پہ جاکے لکھیں جو آپ کا پسندیدہ ریسٹورانٹ ہے آغاز سپر مارکٹ لکھ کے ٹرائے کر لیجے کراچی کے اندر یا منارے پاکستان لکھ کے ٹرائے کر لیجے یا قائد آزم کا مزار قائد لکھ کے ٹرائے کر لیجے تو آپ کو ساری چیزیں دیکھ سکیں گے پھر آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ جب دیکھیں تو اپنا گھر دھونیں گھر دھونے کے بعد اگر نہیں ہیں تو اسی پیج پہ تین عدد ٹولز مل رہے ہیں ان ٹولز پہ آپ کلک کر کے گھلیاں بنا سکتے ہیں گھر بنا سکتے ہیں ایڈرز دال سکتے ہیں اور سب سے مزید کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ یہ گھلیاں وغیرہ بنا دیں گے تو اس کے بعد اس کو تین لوگ اوڈٹ کریں گے یعنی تین لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے علاقے میں رہتے ہیں ان کو وہ میسج جائے گا کہ آپ اس کو دیکھیں واقعی یہ ہے اگر انہوں نے کنفرم کر دیا تو آپ کا گھر اور گھلیاں پکی ہو جائیں گے یعنی کہ اب وہ روڈ میپ کے اوپر پکی آگئی ہیں ایک اور بہت ہی زبدیس فیچر انہوں نے دالی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈرائیونگ ڈیریکشنز گوگل میپ میں کرکتہ رو دیکھ سکتے ہیں جو کہ پہلے کبھی بھی پاسبل نہیں تھا پاکستان کے اندر اب آپ چاہتے ہیں دیکھنا کہ کراچی کے اندر سے لے کے سانگر تک کتا رہستہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ لاہور سے لے کے واگا بارٹر تک کتا رہستہ ہے آپ سمپل جائیے لکھیں لاہور پھر وہ پوچھے گا وہاں پہ چھوٹا بٹن آیا ہوگا ڈرائیونگ ڈیریکشنز درائیونگ ڈریکشنز میں لکھ دیجئے 2 واگا آپ واگا لکھیں گے تو آپ کو دکھائے گا کہ پچاس کلومیٹر کا رہستہ ہے اور آپ کو تقریباً چالیس منٹ لگیں گے پہنچنے میں سیم چیز کراچی ٹو لاہور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو لے گا نو سو اسٹی کلومیٹر کا رستہ ہے اور پندرہ گھنٹے لگیں گے تو سارے کے سارے روڈ جو بنا دی گئے اس سے آپ آرام سے نکال سکتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ جو نیرسٹ آپ فرض کیجئے آپ چاہتے ہیں کہ مجھے آج شاپنگ کیلئے میکروچ آنا ہے یا کسی اور سپر مارکٹ جانا ہے یا مجھے آج اپنے دوست کے گھر جانا ہے اور دوست سے آپ نے کچھ ہے ابھی میرے نرزدیک ترین جگہ بتاؤ کہا ہے یا شادی ہال جانا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہو شادی ہال کہا ہے تو آپ سمپل کی جائیں گوگل میکر پر شادی ہال ڈھونے انٹر دبائیں نیچے آئیں اپنا ایڈریس لکھ دیجئے تو آپ کو بقاعدہ سٹریٹ ویو دکھائے گا کہ کس طرحیقے سے آپ وہاں پر جائیں کس روڈ پر لیف ٹرن کرنا ہے کس روڈ پر رائٹ ٹرن کرنا ہے آپ کو ایک ایک چیز وہ دکھائے گا اور آپ وہاں آرام سے پہنچ سکیں گے اور اسی جس امیزنگ بہت ہی فیسنیٹنگ سافٹر ہے ضرور ٹرائے کیجئے ویب سائٹ اگوگل ڈاٹ کام سلاش میکن کر ضرور اپنا گھر کا ایڈریس اور ایریا ضرور دیفائن کریں شکریہ